لا خول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم نصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الہد الفرد سمد الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ جُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كَفَانَ حَدْ سُمَّ الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی رسول الامی المکی المدنی الحا شمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والخسین اب القاسم المصطفی محمد و لعنت اللہ علیہ وآدائهم عجمین من العانہ الى قیام يوم الدین و بعد يوم الدین اللہم لعن قاتل فاطمت الزہراء السلام اللہ علیہ اللہم لعن قتلت الحسین والاده واسحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَهُوَا اِسْتَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَاقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرِّنْ يَرَهُ صلاوات پڑے محمد عالمان اعزال ایمان آپ سے پہلے گزاری شایک بار سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاعات فرما کر مرم و مغفور جناب نسیم اختر صاحب کی روح کو عسال فرما دیں اللہم صلی اللہم موسیقی مرہوم کی ترویہ روح اور اپنے اپنے مرہومین کے عصال سواب کے لئے ملجل کے صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان تمام بشریت کے لئے ہے لیکن کم سے کم جو قرآن پہ عمل کرے جو قرآن کو ماننے والا ہے اس کو تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پیغام اس کے لئے ہے قرآن مجید کی ایک ایک آیت جو بھی ہے وہ کم سے کم مسلمانوں کے لئے عالم اسلام کے لئے پیغام رکھتی ہے اسی قرآن مجید میں خداوند عالم بڑی سراحت کے ساتھ ایک جملہ کرے ایک سروات پڑھیں محمد وعالی محمد ایک اعلان کر رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَيْجَرَا جو بھی زرہ برابر خیر کرے گا وہ اس خیر کو دیکھے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرَّيْجَرَا اور صرف خیر کو نہیں دیکھے گا جو زرہ برابر شر کرے گا وہ اس شر کو بھی دیکھے گا قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان کہ نہ شر کرنے والے اپنے شر کو دیکھے بغیر انہیں کسی منزل تک پہنچایا جائے گا اور نہ خیر کرنے والوں کو جو شر کرے گا زرہ برابر بھی شر کرے گا تو وہ شر کو بھی دیکھے گا زرہ برابر خیر کرے گا تو وہ خیر کو بھی دیکھے گا کیا مطلب کہ شر کرے گا تو شر کو بھی دیکھے گا خیر کرے گا تو خیر کو بھی دیکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان محشر میں بات حشر کی ہو رہی ہے کہ محشر میں جو انسان زرہ برابر خیر کر کے جائے گا وہ خیر کا اثر دیکھے گا اور جو زرہ برابر شر کر کے جائے گا وہ شر کا اثر دیکھے گا اب جس نے جو کیا ہے وہی دیکھے گا اگر خیر کیا ہے تو خیر دیکھے گا شر کیا ہے تو شر دیکھے گا عزیزان ایمان اب جس نے جو کیا ہے وہ وہی دیکھے گا پوری توجہ ایک جملہ کہنا جا رہا ہوں عزیزان ایمان اب سمجھ میں آیا ہم تلقین کے موقع پہ اہلِ بیت کے چاہنے والوں کے لئے خدا کی بارگاہ میں ایک قرار کرتے ہیں اللہم لا نالم منہ اللہ خیرہ اے پروردگار ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے جب ہم نے یہ اللہ کی بارگاہ میں سند دی کہ پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم خیر کے علاوہ تو آپ بتائیے کہ کیا آپ نماز جنازہ میں کھرے ہو کے کوئی جھوٹ بول لائے ہیں ایک بڑا مسئلہ اچھا ہم خود پل لائے ہوں ہم نے تیار کی ہو نماز جنازہ تو پھر تو ٹھیک ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں خود ہم نے تیار نہیں کی ہے نبی نے تیار کی ہے معصومین نے تیار کی ہے ہمیں پڑھنا ہے اس کا مطلب وہ پڑھوا رہے ہیں عزیزان ایمان ابھی جی منزل ہے وہ پڑھوا رہے ہیں تو نماز جنازہ میں ہم جہاں کھڑے ہیں ہم نے کم سے کم اس کی زندگی میں خیر بھی دیکھا بعض وقت کسی نے شر بھی دیکھا ہوگا لیکن وہ کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے خدا تو جانتا ہے اللہ ہم ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں یانتے سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کیوں کہا جا رہا ہے یہ انسان جو گواہی دے رہا ہے کیا جھوٹی گواہی دے رہا ہے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ جو ہم گواہی دے رہے ہیں ہمیں سکھایا گیا کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی برائیوں کے گواہ نہ بنو برائیوں کے گواہ نہ بنو اچھائیوں کے شاہد بنو اچھائیوں کے گواہ بنو عزیزان ایمان پہلا مرحلہ تو یہ پروردگار آخر کیا وجہ ہے کہ تو نماز جنازہ میں اتنے مومنین سے کہلوا رہا ہے جب کہ شاید انہوں نے اپنی زندگی میں اس کی کوئی شر بھی دیکھا ہو اللہ آواز دے گا یاد رکھنا کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور جب وہ ندر میں آہو اور بیان کیا جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں ارے میں کیا کہہ ہوں عزیزان نہیں کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور انسان اگر اس کو بیان کرے اسے غیبت کہتے ہیں اب کائنا سوچے نماز جنازہ ہمیں پیغام دے رہی ہے جب اللہ اپنے مومن بندے کی مر کے بات پسند نہیں کرتا تو حیات سلام تو پہلا مر اللہ تو یہ ہے کہ ہم اس کی اچھائی کے گواہ بنے ہم اس کی برائی کے گواہ نہ بنے لیکن جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو نماز جنازہ میں کہا جاتا ہے کہ ہم اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے لا نالم من الا خیرہ سوائے اچھائی کے کچھ نہیں جانتے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں جانتے تو ہم جانتے تو ہیں پھر یہ کون سا خیر ہے کہ جس کی گواہی دلوائی جا رہی ہے تو معصوم نے فرمایا یہ خیر ہماری ولایت کی گواہی ہے ہم اہل بیت کی یہ ولایت کی گواہی ہے اب سمجھ میں آیا سب کی نماز جنازہ اٹھا کے دیکھ لیجئے میاں جن کے زند زندگی میں کلمے میں ولایت نہیں ہے ان کی خیر کا کوئی گواہ یہ کون سا خیر ہے میں یہاں تک لایہ صرف اس لیے ہوں کہ خیر کی گواہی ولایت کی گواہی اہل بیت کی ولایت کی گواہی عزیز آن ایمان کون ہے کائنات میں کہ جو خیر پسند نہ کرے ہر آدمی برے سے برا آدمی چاہتا ہے کہ خاتمہ خیر پہ ہو خاتمہ خیر پہ ہو خاتمہ خیر پہ ہو اسی لیے تو معصومین نے ہمیں بتا دیا من مات اللہ ہو بے آل محمد ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر خیریت سے مرنا چاہتے ہو تو پھر اہل بیت سے محبت کرو محبت اہل بیت پہ محبت اہل بیت پہ مرو صرف یہ نہیں پھر دیکھ لیجئے قرآن مجید میں بھی محبت بیت بیت اللہ خیر لکم بس نئی ایک شرط آگے ہے ان کنتم مومنین اللہ کا سرمایہ اللہ کا بکیہ تمہارے لئے خیر ہے کب اگر تم مومن ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا ظہور اور امام اسی کے لئے خیر ہیں جو مومن ہے ورنہ جو مومن نہیں اس کی خیریت نہیں ہے بقیت اللہ ہلکم ان کنتم مومن خیر اہل بیت ہیں یہی وجہ ہے آج جس امام کی شہادت کی تاریخ گزری ہے اور پرسوں جس کی ولادت کی تاریخ ہے اس امام ایمہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے صرف ایک دو باتیں پہلے ایمہ میں دو امام ایسے ہیں جنہیں کم سنی میں امام ملی ہے یہ امام ہے ان کا جو دور گزرا ہے وہ بڑا ہی صفاقی دور گزرا ہے جن سختیوں سختیوں یہ امام گزرا گیا ہے جس دور کو اس امام نے گزرا کہا جاتا ہے متوقع کا زمانہ یہ متوقع کون تھا یہ ایسا صفاق بہت انسان تھا جس کی تاریخ بہت بچا کے پڑھوں تو یوں سمجھ لیجئے کہ معرخین نے تو ایک جملہ لکھا کہ بنی عباس کے زمانے کے کافر ترین شہنشاہوں میں سے ایک شہنشاہ کا نام متوقع تھا یہ اہل بیعت کے اور اہل بیعت کے چاہنے والوں کے لیے کتنا بڑا صفاق تھا کہ ایک دن روزہ رکھتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ مجھے افتار اور سہر کے لیے میری مرغوب غزہ چاہیے اب مرغوب غزہ تاریخ نے جو لکھی ہے بیان کر کہا گیا کیا ہے کیا ہے تمہاری مرغوب غزہ کہ کسی اہل بیعت کے چاہنے والے کو میرے سامنے قتل کر کے اس کے خون سے آٹھا گون دو خیر خیر کو پہچانا ہی جائے گا شر کے ذریعے سے اس لیے کہ ہر شئے اپنی زد سے پہچانی جاتی ہے اور رات ہم دیکھتے ہیں تو دن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ بات یاد رکھئے گا میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیعت کے فضائل بیان کیجئے دوسروں کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اہل بیعت کے فضائل بیان کیجئے ان کی اچھائیاں بیان کیجئے دوسروں کی برائیہ ارے اگر دوسرے برے کردار پیش کرنا ضروری نہ ہوتا تو اللہ بھی موسیٰ کا واقعہ بیان کرتا فیرون کا ذکر قرآن میں کیوں کیا اچھا خاصا مسلمان اسے چومتا ہے احترام کرتا ہے بغیر سوزو کے چھونا آرام ہے یہ پروردگار صرف آئیمہ کا ذکر صرف معصومین کا ذکر کرتا یہ صرف نبیوں کا تذکرہ کرتا یہ مقابلے کے ظالم بادشاہوں کا ذکر کیوں کیا تو جب دوسرے اللہ نے جب اپنے انبیاء کے مقابلے میں آنے والے ظالم بادشاہوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں اور کوئی ریایت نہیں کی کوئی ریایت نہیں کی ان پہ لعنتیں بھی 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 جیا ہے ان کی بدکاریوں کا ذکر بھی کیا ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا یہ ہوگا کہ نبیوں کے مقابلے میں آنے والوں کا تو تذکرہ قرآن کرے اور ہم اماموں کے مقابلے میں آنے والوں ایک صلوات پڑے نا محمد آل محمد آل 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 اور جو قرآن نے کیا ہے جو قرآن نے کیا ہے قرآن ہمارے لئے آئیڈیل ہے جو قرآن نے کیا ہم وہی کرتے ہیں قرآن نے حد باہر کی بات نہیں ہے اگر نبی کے گھر میں بھی نبی کا مخالف نظر آیا تو اسے پہ چلوایا ہے بھئی سا بات ہے نا اگر لود کی بیوی کو قرآن برا کہہ رہا ہے تو میں امام حسن کی اس بیوی کو برا کیوں نہ کہوں جس نے امام کو ظاہر دیا اگر قرآن کہہ رہا ہے اور بڑی بات تو یہ ہے کہ کرنے والوں کو برائی نظر سمجھ میں نہیں آئی تو پڑھنے والوں کو کیا سمجھ میں آئی ایک سلوات پڑھیں محمد آل محمد ایک منجل کے سلوات پڑھیں محمد آل محمد آل محمد محمد آل محمد آل محمد آل تو یہ امام جو ہے ہمارے عورات کے دسویں امام آپ نے اس دور میں جو عرض کر رہا تھا متوقع صرف ایک رخ اس کی صفاقی کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جب وہ فنار ہوا اس صبح اس کے قید خانے میں چار ہزار سے زیادہ اہل بیعت کے چاہنے والے اسیر تھے جس کے قید خانے کا منظر میں خود گزشتہ برس گزشتہ سفر میں دیکھ کے آیا ہوں سامر رہا جائیے تو ضرور جائیے گا اس کے قید خانے کو دیکھ تاریخ نے بتایا تھا مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک کوئن مانن جگہ جس کے اندر دھوپ پوری طریقے سے وہ بھی عرب کی دھوپ اور اس میں اب میں کیا کہوں بے لباس رکھا گیا جس میں ایک ہزار سے زیادہ خواتین تھے اور جب اس کوئے میں کوئی مولا کا چاہنے والا دیوار کا سایا لیتا تھا تو اوپر سے گرم پانی گرائی جاتا تھا تا کہ وہ دھوپ میں آئے یہ تاریخ ہے اس متوکل کی ایسا صفاق انسان کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو صرف تاراج نہیں کیا روزے کو بلکہ اس پہ حل چلوانے کی کوشش کی یہ تاریخیں آپ سنا کرتے ہیں ایک منظر نامہ آپ سوچیں کہ ایسے صفاق بادشاہ کے دور میں دین کو اور دینداروں کو بچا کے لے جانا نہیں عزیزہ نے ایمان آپ ایمان کی تاریخ پڑھئے ہر امام کے دور میں غدیر گزری ہے لیکن ہم کو زیارت غدیر عشم امام نے دی میں کہا کہ رہا ہم عزیزہ نہیں غدیر کی جو زیارت ہمارے پاس ہے وہ دسویں امام کی دی ہوئی ہے جو غدیر کے دن پڑھی جاتی ہے جس میں امام نے آیتوں کے ذریعے سے امامت کی اہمیت کو زیارت میں بیان کیا ہے چونکہ امام کو اتنا موقع نہیں تھا کہ ممبر پہ خدبے کی شکل میں آکے امام بیان کر پاتے لہذا زیارت کی صورت میں جب غدیر کے دن آپ پہنچے ہیں مولا کائنات کے روزہ اقدس پہ تو آپ نے وہ زیارت نامہ تعلیم کیا جو صرف زیارت نامہ نہیں ہے بلکہ انسان اور اس زیارت میں تولہ بھی رکھا تورہ بھی رکھا لان اللہ من جہدہ بلا یت کا بادل قرار اب مجھے نہیں معلوم امام کس کی بات کر رہے مگر ترجمہ سنیں مولا فرماتے اللہ اس پہ لانت کرے کہ جس نے قرار غدیر کر کے انکار کر دیا عجیب منزل ہے وہ امام اس کا دوسرا جو سرمایہ ہے اسے زیارت جامعہ کہتے اب میں یہاں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے ان بزرگوں سے مجلسیں ہوتی ہیں ہمارے ہم بہترین حال سواب کا ذریعہ مگر کبھی کبھی اپنے مرہومین اور گھر کی برکتوں کے لیے یہ کام کیجئے کہ اپنے گھر پہ کبھی زیارتیں جامعہ پڑھئے اجتماعی دور پہ لوگوں کو بلا لیجئے جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہو دعائے ندبہ پڑھئے دعائے کمیل ہوتی ہے جس طریقے مسجدوں میں اپنے اپنے گھروں میں برکت کے لیے اس لیے کہ یہ زیارتیں نہیں ہیں یہ بلایت کے وہ درس ہیں کہ جن سے ایمان کو استحقام ملتا ہے انہیں عربی میں ہے نا کسی عالم کو بلائیے کوئی مول بھی وہ پڑھے ترجمہ کرے آپ سنیں واقعین ہمارے پاس جو سرمایہ ہے اہل بیت نے جو ہمیں دیا ہے وہ غیروں کے لیے تھوڑی دیا ہے نہ کتابوں میں رکھنے کے لیے دیا ہے یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے لہذا میں سمجھتا ہوں حاجی صاحب کی عیسال سواب کے لیے اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہوگا کہ اگر سے پہلے خود انہی کے پرزند کو اور پرزندوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے لیے آپ اپنے گھر پہ رکھئے تاکہ اس کا ترجمہ ہو لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا کہا ہے امام نے اس زیارت میں امام ایک جملہ کہہ رہے ہیں میں اپنے موضوع سے بالکل مرتبیت ہو گیا اسی زیارت میں امام نے جملہ کہا خطاب کر کے معصومین کو ان زکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرہ ان زکر الخیر جب کبھی ذکر خیر ہوگا کہیں بھی کوئی خیر کا ذکر کرے گا تو کنتم اولہ تو اس خیر کی ابتداء تم سے ہے زیارت جامعے میں اس خیر کی ابتداء اہل بیعت تم سے ہے اس کا مطلب بغیر اہل بیعت کے کوئی خیر شروع ہی نہیں ہو سکتا کوئی خیر بغیر اہل بیعت کے شروع نہیں ہو سکتا کنتم اولہ اس کی اولیت تم پہ ہے و اصل ہو اور اس کی اصل ہی تم ہو ہر خیر کی اصل تم ہو و فرہ ہو اس کی فرہ بھی تم ہی ہو یعنی خیر جہاں جہاں پڑھے گا بغیر اہل بیعت کے تصور کے خیر خیر نہیں آئے عزیز آن ایمان ایمان یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے کہ اگر نبی کے خلاف اور اللہ کے مشن کے خلاف کوئی مسجد بنا دی جائے تو وہ مسجد خیر نہ رہی کنتم اول ہو تم اس کے اول ہو تم اس کے اصل ہو تم اس کی فرہ ہو تمہاری ہی پناہ گاہ ہمیں وہ خیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو اسے چاہیے کہ وہ اہل بیعت کی پناہ میں آئے وہ اہل بیعت کی پناہ میں آئے عزیز آن ایمان ہمیں کیسے پتا چلے کہ کل خیر کیا ہے تو پیغمبر اسلام نے غدیر میں حی اللہ خیر العمل کہ گئے متوجہ کر دیا کہ پہچانو خیر کیا ہے بغیر اہل بیعت کے خیر نہیں ہے امید جس کے دل میں محبت اہل بیعت نہیں آئی وہ خیر نہیں بنا جس نماز میں محبت اہل بیعت نہیں رہی وہ نماز خیر نہیں جس روزے میں محبت اہل بیعت نہیں وہ روزہ خیر نہیں ہم نہیں کریں حدیث رسول ہے کہ اگر علی کی بغض میں کوئی نماز پڑھتا رہے حج میں جائے کعبے کا طواف کرتا رہے ہل و حرم کے درمیان مرے اگر اتنا سا بھی علی کے دشمن کی محبت ہے تو سب مو پہ مار دیا جائے گا کیوں مو پہ مار جائے یا 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 اللہ مسلم اب اس خیر کے مقابلے میں گفتگور سمیٹ رہا ہوں خیر کے مقابلے میں تین قسم کے افراد بنتے ہیں جن کی تقصیر قرآن اور روایت کے ذریعے سے پہلی تقصیم آشہ حتن علل خیر پہلی قسم وہ ہے کہ جسے خیر برا لگتا ہے اور جسے خیر برا لگتا ہے وہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ وہ ہمیں برا لگتا ہے ہماری ہماری آج کل کچھ لوگوں کو شر پسند آ گیا ہے ہاں ان کو ابھی بھی سوال کرتے ہیں کہ اتنا برا نہ تھا قاتل زہرہ اتنا برا نہ تھا بیش شمار بیش شمار بیش شمار بیش شمار اللہ صلی علم محمد وعلم خدا سلامت رکھے علامہ صادق صاحب نے جب یہ سنا تو بڑا پیارا جملہ کہا جب یہ بات کہی گئے کہ قاتل زہرہ اتنا برا بھی نہ تھا تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہی بتا دی اب کتنا برا ہونا چاہیے تھا اور صاحب میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر وہ اتنا برا نہ تھا تو آپ اسی کو آئیڈیل بنا لیجئے اکثر ہے پڑے محمد وعلم محمد تر خیر آشیحاتون علل خیر جسے خیر پسند نہیں ہے اچھا یہ خیر کی فیرس بڑی طولانی ہے اس کو ہم ظاہر لفظوں میں سمیٹ نہیں سکتے مگر ایک قسم وہ ہے جسے خیر اچھا نہیں لگتا اچھا مثال کے طور پہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک خیر اچھا نہیں لگ رہا دوسرا اچھا لگ رہا لیکن بعض لوگ تو ان کا خمیر اتنا خراب رہا کہ کل خیر بھی پسند نہیں آیا میں تاریخ آپ کے حوالے کروں مروان خود خانے کعبہ میں کھڑا ہے کسی نے کہا اتنی دیر سے ہو تواف کیوں نہیں شروع کرتے کہتا مجھے تواف اچھا نہیں لگتا عزیزان ایمان اب مجھے نہیں معلوم کہ اسے تواف کس بنیاد پہ اچھا نہیں لگ رہا تھا ساید ہر بار رکن یمانی پہ آکے علی کی ولایت کا نشان دیکھنا سواف تاریخ نے نہیں لکھا مگر وہ کعبے میں کھڑا ہو کہ کہ رہا ہے کہ ہمیں تواف اچھا نہیں لگتا کمال تو یہ ہے کہ جسے اللہ کہ گھر کا تواف اچھا نہیں لگ رہا ہے اسے انسان خلیفہ بنانے کو تیار ہے عزید ایمان اچھا میں عام سے سوال کروں یہ بتائیے کہ نبی کیا کسی شر کو حلال کر سکتے کیا کوئی مسلمان یہ بتا سکتا ہے کہ نبی عیاض اللہ کسی شر کو اور حلال کہہ دیں گے نہیں ہو سکتا نا اب اگر کوئی بیٹھ کے یہ کہے کہ یہ شاہ پیغمبر کے دور میں حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے وہ خیر اچھا نہیں لگا پہلی قسم یہ ہے جسے خیر اچھا نہ لگے اچھا جب خیر اچھا نہیں لگے گا تو شر اچھا لگے گا اس لیے کہ مد مقابل میں ہے شر اچھا لگے گا تو پھر جو بیدت ہوگی اسے بھی حسنہ کہا جائے گا ایک سالوات پڑھے نا محمد آل محمد پر میں تاریخ آپ کے حوالے کر رہا ہوں آش حتون للخیر خیر اسے اچھا نہیں لگتا دوسری قسم من ناؤن للخیر ابھی تک تو صرف اسے نہیں اچھا لگتا اب اس کے آگے کا مرحلہ ہے کہ وہ خیر جو دوسرا کرنا چاہے گا اس میں بھی رکاوٹ ڈالے گا روکے گا یہ دوسری ہے خیر کے مقابلے میں لوگوں کی کٹیگری اب پہچان لیجئے گا کل تک ہمارے بزرگوں نے بہت سی چیزیں معین کی آج کچھ نئے مزاج کے لوگ ہیں انہیں وہ اچھا نہیں لگتا یہ من ناؤن للخیر ہیں یا اللہ صلی علی محمد وعال محمد اب میں آپ سے پوچھوں کیا یہ ممکن ہے کہ اصول دین میں یا فرو دین میں کوئی ایسی چیز رکھی جائے گی کہ جو اچھی نہ ہو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز رکھی جائے کہ جو اچھی نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اصول یا فرو میں کوئی ایسی چیز رکھی جائے جو اچھی نہ ہو تو تولہ اور تبرہ یہ بھی تو فرو دین میں ہے من ناؤن للخیر دوسری دوسری وہ ہے کہ جو خیر سے روکتے ہیں میں نے یہ موضوع آج صرف اس لیے چھیڑا ہے کہ الحمدللہ یہ جو مرنے والا گیا ہے دنیا سے اٹھ کے اس کے جو اوساف اور کارنامے بتائے گئے ہیں اس نے شرق مقابلے میں اپنی زندگی دعو پہ لگائی ہے آج ان کا مقدمہ کوئی لڑے یا ختم کر دیا جائے مگر یاد رکھئے گا اہل باید کی محبت میں کسی مقدمے کو اپنے اوپر لیا ہے تو معیشر میں مقدمہ لڑے گے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا تاریخ دورانہ نہیں چاہتا لیکن اگر ازاداری دین کے لیے شریعت کے لیے یہ وہ ذات ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ذرا بھی خیر کرے گا وہ خیر کا اثر دیکھے گا خیر دیکھے گا جو شر کرے گا وہ شر دیکھے گا قسم خدا کی اس امام بارگاہ کی تعمیر میں مجھے بتایا گیا قبرستان کی تعمیر میں بتایا گیا آپ مجھے بتائیں اس کے خیر کی دلیلیں تو آج بھی قائم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشر میں اس کا اثر تو ضرور نظر آئے گا نا اور اس کے اندر وہ تیسری صفت جب انسان اشہت للخیر نہ ہو من للخیر نہ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے کو تیسری قسم میں رکھے سارے اونا فیل خیرات کہ جب خیر کا موقع ملے تو جلدی سے قدم آگے بڑھاؤ انتظار نہ کرو کہ گیگھ لے اگر کوئی نہ کرے گا تو ہم کر دیں گے یہ انتظار نہ ہو سارے اونا فیل خیرات اپنے کو اس قسم میں لے جاؤ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے بھی منع کیا ہے آپ نے جناب ابوزر کو وسیعت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو خبردار یاکا وطہاون دیکھو خبردار ان لوگوں میں نہ ہو جو سستی برت جو سستی برت اس لیے کہ کل محشر میں روایت ہے وہی لوگ زیادہ افسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو یہ کہتے تھے ابھی کرتے مسئل بھی کہ جو آج کرے کیا وہ سو ابھی جو کل کرے سو آج کرے جو آج کرے سو ابھی یعنی اچھے کام کو ٹالنا نہیں چاہیے اس لیے کہ اگر یہ کیا تو جو تم سے آگے قدم لے کے جائے گا ظاہر ہے تاریخ شاہد ہے کہ ان کی ندامتیں انہیں کامیاب نہیں بنا سکیں کہ جو بعد میں یہ کہتے رہے کہ کاش ہم بھی لشکرے حسینی کا حصہ بن گئے ہوتے تاریخ پوری موجود ہے عزیزہ نہیں مان جو بعد میں یہ افسوس کرتے رہے کہ کاش اب یہ کاش نے علیہ السلام نہیں بنائے گا لیکن جس ہر نے جس ہر نے سارے اوفی الخیرات کی منزل میں قدم رکھا وہ ہر حسین کے لشکر میں آیا تو علیہ السلام بن گیا مطلب یہ ہے سارے اوفی الخیرات اور یہ سارے خیر کن تم اول کوئی خیر اہل بیس سے جدہ ہو کے خیر ہے ہی نہیں یہ ہے ہی نہیں اہل بیس مرتبط ہوگا تو خیر ہوگا ورنہ ذاتا اب یہ پوری بحث ہے کہ نماز خیر ہے لیکن یہی خیر اگر اہل بیس سے دور ہو کر یہ ہو شر بن جائے کل میں نے ایک مثال دی ہے اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے چونکہ بات سے متصل ہے لہذا وہ مثال دے رہا کہ دیکھئے ہوگا کیا مال میں ہم جائیں پرالی لیں اس کے اوپر ہم مال میں جتنا سامان رکھتے جائیں گے ہر آدمی ہمیں بڑی عزت کی نیرا سے ارے صاحب دیکھئے کتنا مال خرید رہے ہیں بڑے پیسے والے ہوں گے ابھی سب جتنے وہاں کام کر رہے ہیں وہ بھی دور دور کہ آئیں گے کچھ ہیے ہر آدمی ادھر آ رہا ہے لیکن وہ یہ کام کرے وہ پرالی لے کے پرالی بھر کے کاؤنٹر پہ نہ جائے نکلنے کی کوشش کرے اب کیا ہوگا جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا بڑا چور سمجھا جائے گا جتنا زیادہ مال اتنا بڑا چور جتنی عزت اب ہی ہو رہی تھی اس سے زیادہ اب رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا ابھی تک تو بڑا عزت دار سمجھا جا رہا تھا دنیا میں نمازوں پہ نمازیں روزے پہ روزے حج پہ حج زکاة پہ زکاة سب دیا مگر جب وہاں روک پوچھا گیا کہ یہ رسالت کہ آجر کہا آجر رسالت نہیں دیا یہی نمازیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہے بغیر عزر رسالت کہتی تو وہاں اتنا ہی برا و بالے جان بن گئی ایک سلام آجر محمد من ناؤن للخیر سارے اون فیل خیر کن تم اول ہو تم اسی کی ابتدا ہو تم اس کی جڑ ہو تم اس کی اصل ہو تم اس کی فرا ہو تمہارے ہی سائے میں وہ خیر خیر ہے عزیز آن ایمان خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم خیر البریہ کے سائے میں ہیں بس بات میں نے مکمل کر دی خود اس آیت کو اگر چھیڑوں گا تو بات بڑھ جائے گی خیر البریہ کے سائے اس لیے کہ پوچھا گیا کہ یہ خیر البریہ کون ہے پیغمبر اسلام نے کہا رکھ جاؤ ابھی ایک شخص دروازے سے مسجد میں جب داخل ہوگا تو دیکھ لینا کہ خیر البریہ کون ہے سب کی نگاہ دروازے کی طرف اب جو لوگوں نے دیکھا تو دروازے میں وجہ اللہ داخل ہو رہا ہے یہ ہے خیر البریہ اصل تم ہو مادن تم ہو خیر کا خیر ایجاد ہوتے ہے جس کے دل میں محبت تھی نبی نے اسے سند بھی دے دی انت علی خیر ام سلمہ تم خیر پہ ہو خیر پہ ہو خیر ایک نہیں ہو یہ جو چادر کے نیچے ہے یا اصل خیر ہے تم خیر پر ہو ساری سندے موجود ہیں لہذا جسے چاہیے کہ وہ اس کی زندگی خیر کے ساتھ ہو اسے چاہیے کہ وہ اہل بیس سے تب سکر ہے دنیا سے جانے والا چلا گیا بس اپنی زندگی کو اہل بیت سے وابستہ رکھ خدا نے آواز دی اسے اہل بیت کے لئے استعمال کیا تو یہ آواز خیر کے ساتھ رہی مال اہل بیت کے لئے سر کیا پوری زندگی نوحہ خانی کر رہے تھے اپنی جب تک توانائی تھی حسین کا ذکر کر رہے تھے کیا ممکن ہے کہ کوئی اپنی زندگی حسین کے لئے سرف کرے اور شبہ ولی قبر حسین اس کے پاس نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے قبر میں حسین آئے ہوں گے فاطمہ اپنی دعاوں میں شامل نہ کریں علی اسے تنہا چھوڑ دیں نہیں ممکن نہیں ہے اس لئے کہ اپنی زندگی کو اس نے اہل بیعت سے وابستہ رکھ عزیزانی ایمان جاتے جاتے جو آخری جملہ سنا گیا وہ یا علی کا تھا یا علی کا کیا مطلب ہے مشکل کشا سے مدد مانگا جا رہا ہے کیا علی مشکلات کو آسان نہ کریں گے ہاں زیادہ رو سچ ہے اپنی کامیاب زندگی گزار کے گیا یہاں باپ باپ کی آنکھوں کے آنسو بتا رہے بچے حق ہے کہ آنسو بہائیں ایسا شفیق باپ دنیا سے اٹھا رونا چاہیے گھر والوں کو آنسو بہانا چاہیے لیکن آزادارو یہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں کہ باپ دنیا سے اٹھا تو اپنے باپ کا جنازہ بڑی شان و شوق سے اٹھایا اور لے کے قبرستان تک گئے ذکر حسین بھی ہوا نماز جنازہ بھی ہوئی مگر سرہ تاریخ سے اس باپ کو دیکھئے اور اس بیٹے کو جس کے بابا گلاش کے گھر کو چلتی ہوئی ریٹی پڑا تھا جزا کو رب کو ازادارو جب بھی کسی نے ملاقات کی تو بچوں کو تازیت دی ہے بچوں کو دلاسہ دیا ہے مگر اللہ اللہ کربلا میں کون ہے جو چار برس کی یتیمہ سکینہ کو دلاسہ دے یا سیدے سجاد سے دلاس ہو کے جملے کہے بس آخری چند جملے مجلس ختم مزاد دارو تاریخ شاہد ہے کوئی دلاسہ دینے والا تو نہ تھا مگر ہاں تاریخ نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ وہی رہوار جس پہ حسین سوار ہو کے گئے تھے جس کے سموں سے سکینہ لپٹی ہوئی تھی وہی رہوار حسین کے خون میں رنگین کر کے آیا اور آنے کے بعد خیمہ پہ آواز از ظلیمہ ظلیمہ ارے ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا تاریخ کہتی ہے کہ بیٹی نے جب باپ کے رہوار کی آواز سنی دوڑی ہوئی سکینہ آگئی زین ڈھلا ہوا بھانگے کٹی ہوئی ارے خون اس سے حسین کے رنگین ایک مرتبہ کے گلے میں بیٹی نے باہیں ڈال کے ایک سوال کیا یاد جوا تو بھی حل سو قیاب ہم خوط لات شانہ اے میرے بابا کے گھورے با مجھے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی ملا یا پیاس ہا مارا گیا جزا کاللہ زیادہ رو جزا کاللہ مجلس ختم کر دیتا آپ نے حق مات مد کر لیا لیکن ایک سوال کرنا چاہتا ہوں دو چار جملے بی بی سکینہ نے کیا پوچھا میرا بابا اے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے میرا بابا پیاس ہا مارا گیا یا اسے پانی مل گیا تھا مجھے آپ بات ہو تو ذہن میں تصور کس کا جاتا ہے چھے مہینے کے بچے علی اسغر کا تصور جاتا ہے مجھے کوئی تاریخ پڑھ کے بتائیے کہ جب حسین علی اسغر کو لے کے آئے ہوں تو سکینہ نے اتنا پوچھا میرا بابا اتنا بتاؤ کہ علی اسغر کو دیر لگا اسے پانی ملا تھا یا پیاسہ مارا گیا سکینہ نے نہیں پوچھا دوسرا مرحلہ یا تو غازی کے لیے ہے نا جو پانی لینے دریا پہ گیا تھا مگر جب حسین علم لے کے آئے تو غازی سے کے بارے میں بھتی جی نے سوال نہیں کیا بابا اتنا بتاؤ میرا چچا پیاسہ مارا گیا یا پانی ملا تھا میں سوچ رہا تھا سوال حسین کے لیے کیوں حسین کی پیاس کا احساس سکینہ کو کیسے ہو گیا کہ حسین کتنے پیاسے ہیں نہ علی اسغر کے لیے نہ علی اکبر کے لیے نہ پاس کے لیے کسی کے لیے نہیں یہ سوال حسین کے لیے سکینہ کیوں کر رہی ہیں حسین نے کیا اپنی پیاس کا اظہار کیا نہیں حسین نے اظہار نہیں کیا شاید جب علی اکبر پلٹ کے آئے اے بابا قطرہ مل جائے اے میرے لال پانی تو نہیں ہے اپنی زبان میرے دھوغے سوکے لبوں میں ڈال دے دہن میں ڈال دے ارے آپ جوالی اگور نے زبان ڈالی کھین جلی بابا ارے مجھ سے زیادہ تو آپ کا خوش گو رہا ہے سکینہ اسی وقت سے ترہ پرائی ہے ہائے میرا بابا پیاس آئے جیسے ہی چلتے نہ آیا اے میرا بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے میرا بابا پیاس آمار انا لِللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجون رَدًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لَمْرِهِ بَارِ اللَّهِ تُجْعَ وَاسْتَا محمد وَعَلِ محمد کئن آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرماؤ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جن کے والدین سلامت انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرماؤ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے میرا اللہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرماؤ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہم کرنے کی توفیق عطا فرماؤ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہم زندہ رہیں تو خیر کے ساتھ ہماری حیات کا خاتمہ ہو تو خیر پہ ہو میرے پروردگار جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرماؤ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ میرے پروردگار یہ رجب کا مہینہ ہے سعادت وں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے تیری رحمتوں کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ میرے بلند ہو اے رجب والو کہاں ہو تو اس میں پروردگار اس صدا کا مصداق ہمیں بھی قرار دینا میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اندہ ظہور اتنی توفیق دے کہ اپنے امام کو پہچان سکیں اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان وانسار میں شمار فرما ربنا تقبل من نا انکان تصمیت دعا آپ حضرات سے پھر گزارش ایک بار سورة حمد تین مطبع سورة اخلاص کی تعلات فرما کر مرہوم حاجی نصیم اختر صاحب کی روح کو حصال فرما